بولیوڈ سلیو سکرین پریزنٹنگ جان کاٹر منگل گرہ انسان اس گرہ کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے کہ یہ ایک لال گرہ ہے جس میں نہ جیون ہے نہ ہوا لیکن ایسا نہیں ہے اس گرہ میں ہوا بھی ہے اور جیون بھی اور اس گرہ کا نام ہے بارسون لیکن یہ گرہ مر رہا ہے ایک شہر جس کا نام ہے زوڈانگا وہ اپنی سینہ کے ساتھ بارسون کے لوگوں کو تباہ کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا ہے یہاں پر ایک راجی ہے جس کا نام ہے ہیلیم اور ہیلیم شہر زوڈانگا کو ہزاروں سال سے ایک کڑی ٹکر دے رہا ہے اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور جب ایک بار ان دونوں راجیوں کے بیچ میں ید چل رہا ہوتا ہے تب ہی زوڈانگا کے راجہ سبتھان کے پاس تین لوگ آتے ہیں اور ان کے ہیڈ کا نام ہوتا ہے شانگ شانگ بہت ہی شکتشالی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم دیوی ایسس کے بھکت ہیں اور دیوی ایسس نے تمہیں اس شستر کا اپیوک کرنے کے لئے چنا ہے اور وہ اسے ایک پاور دیتے ہیں یہ بہت ہی شکتشالی ہے اور اس پاور کا نام ہے نوی کیرن شانگ سبتھان کو کہتا ہے کہ جیسا ہم کہیں گے اگر تم نے ویسے ہی کیا تو تم اس پلینٹ پر راج کروگے اور وہ ان کی بات مان جاتا ہے دراصل شانگ کے پاس ایسی شکتیاں ہوتی ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی کا بھی روپ دھارن کر سکتا ہے اور وہ کسی بھی پلینٹ پر جا سکتا ہے یہ سمپون بھرمان میں رہتے ہیں اور ایک ایک کر کے سبھی گرہوں کا وناش کرتے ہیں لیکن یہ وناش اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے ہیں بلکہ اسی گرہ کے لوگوں سے کرواتے ہیں اور اس گرہ کے وناش کے لئے انہوں نے زوڈانگا کے راجہ سفتھان کو چنا ہے وہ اسے نوی کیرن کی وہ شکتی دیتے ہیں جس کے آگے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا وہیں پرثی پر یہ دکھائے جاتا ہے کہ یہ وقت ہے سن 1881 کا اور یہاں پر ایک آدمی ہے جس کا نام ہے جان کاٹر جان کاٹر پوسٹ آفیس جاتا ہے اور اپنے بھانجے کو وہاں سے ایک لیٹر لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تم جلدی آجاؤ دراصل یہاں پر جان کاٹر کا کوئی پیچھا بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس لیٹر کو پوسٹ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور جب اس کے بھتیجے ایڈگر کو یہ لیٹر ملتا ہے تو جلدی سے وہاں پر آ جاتا ہے لیکن وہاں آنے کے بعد اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے انکل جان کاٹر اچانک سے کل رات کو مر چکے ہیں ایڈگر اپنے انکل کو بہت پیار کرتا ہے اور انہیں شردانجلی دینا چاہتا ہے اور جب وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پر جان کاٹر کے شریر کو دفنائے گئے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جسے باہر سے نہیں کھولا جا سکتا جان کاٹر کا آدمی بتاتا ہے کہ اسے صرف اندر سے کھولا جا سکتا ہے اور جان کاٹر کے شریر کو ہم نے دفنائے نہیں ہے کیونکہ ان کی آخری اچھا یہ تھی کہ ان کے شریر کو دفنائے نہ جائے اور انہیں کھلے تابوت میں رکھا جائے اور اس کمرے کو جہاں پر ان کا شریر ہے اسے صرف اندر سے کھولا جا سکتا ہے اب یہاں پر جان کاٹر کا آدمی ایڈگر کو اس کے انکل کی ایک ڈائری دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جان کاٹر یہ چاہتے تھے تمہارے سوالوں کے جواب اس میں مل جائے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب میں بچپن میں تمہیں کہانیاں سناتا تھا تو تم میری ہر ایک کہانی پر وشواس کرتے تھے اب تم بڑے ہو چکے ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری اس کہانی پر بھی وشواس کرو اور وہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج سے تیرہ سال پہلے میں ایک سونے کی گفہ ڈھونڈ رہا تھا جس کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا تب ہی اسے کرنل پویل کے آدمی اپنے ساتھ بندی بنا کر لے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لئے لڑے کیونکہ جان کاٹر ایک سپاہی تھا وہ ورجینیا سے ہے اور پویل چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اپاچیس کے خلاف لڑے لیکن جان کاٹر ایسا نہیں کرتا اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب کرنل پویل اس کا پیچھا کرتے ہیں تو سامنے اپاچیس کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں جان کاٹر اور کرنل پویل دونوں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ ایک گفہ میں چھپ جاتے ہیں اور یہ وہی گفہ ہوتی ہے جس کی جان کاٹر کو تلاش ہوتی ہے یہاں پر چاروں طرف سونے سونا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی پرکٹ ہوتا ہے اور وہ جان کاٹر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ جان کاٹر کو مارتا جان کاٹر اسے مار دیتا ہے یہ تھرن ہوتا ہے انہی لوگوں میں سے ایک جو ایک اکر کے سب ہی گرہوں کو نشٹ کرتے ہیں جنہوں نے بارسوم میں یعنی کی منگل گرہ پر سپتھان کو نووی کرن کی شکتی دی ہوتی ہے جان کاٹر جب اسے مار دیتا ہے تو وہ اپنے گلے سے ایک لوکٹ نکال کر ایکٹیویٹ کرتا ہے اس میں نیلی روشنی جلنا شروع جاتی ہے اور وہ ہلکے سے بولتا ہے بارسوم لیکن اس سے پہلے جان کاٹر اس کے ہاتھ سے وہ لوکٹ لے لیتا ہے اور جان کاٹر بارسوم بولتا ہے اور وہ وہاں سے گائب ہو کر ایک بیہر میں پہنچ جاتا ہے جان کاٹر کو کچھ نہیں پتا کہ وہ یہاں پر کیسے آیا کیوں آیا جان کاٹر یہاں پر اونچی اونچی چھلانگیں لگا سکتا ہے کیونکہ اس وقت وہ بارسوم میں ہے منگل گرہ پر ہے اور یہاں کی گریوٹی کم ہے لیکن جان کاٹر کو نہیں پتا کہ وہ منگل گرہ پر یعنی کی بارسوم میں پہنچ چکا ہے اور جب وہ اونچی اونچی چھلانگیں لگا رہا ہوتا ہے تب ہی اس گرہ کے کچھ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کے پاس آتے ہیں یہ لوگ بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں ان کا قد پندرہ فیٹ ہوتا ہے اور جان کاٹر بتاتا ہے میرا نام جان کاٹر ہے اور میں ورجینیا سے ہوں لیکن یہ لوگ جان کاٹر کا نام ورجینیا سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ جان کاٹر کو مارنا چاہتے ہیں لیکن ان کا جو سردار ہوتا ہے وہ جان کارٹر کو نہیں مارنا چاہتا کیونکہ اس نے اسے اونچی اونچی جمس لگاتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جان کارٹر کی اس پلینٹ پر پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ ہوتی ہے اس گرہ کی لوگ گریوٹی یہ لوگ جان کارٹر کو پکڑ کر اپنے قبیلے میں لے جاتے ہیں اور جان کارٹر کے پاس جو لوکٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچا ہوتا ہے وہ بھی اس سے چھین لیتے ہیں اسی دوران آسمان میں زوڈینگ اور ہیلیم راجے کی آپس میں لڑائے ہو جاتی ہے لیکن اب زوڈینگ کے راجہ سبتھان کے پاس نووی کرن کی روشنی کی پاور ہے اور اس کے آگے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا اور ہیلیم کا راجہ بھی یہ جانتا ہے اسی لیے وہ اس کے سامنے ایک پرستاؤ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی یعنی راج کماری سے شادی کروں گا اور اس کے بدلے میں تمہارے راجے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہچاؤں گا ہیلیم کا راجہ اس بات کے لیے مان جاتا ہے لیکن راج کماری اس بات کے لیے نہیں مانتی اور اسی لیے وہ چھپ کر وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے راج کماری بھی یودکلا میں بہت شکتشالی ہوتی ہے اور وہ ایک سائنٹسٹ بھی ہے اور نیچے سے تھارکس جو اس سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کی دونوں راجے آپس میں لڑ کر مر جائیں اور صرف ان کے لوگ یعنی کی تھارکس بچیں اب یہاں پر راج کماری اس لڑائی کے دوران اوپر جہاز سے گرنے والی ہوتی ہے اور نیچے سے یہ سب کچھ جان کارٹر دربین سے دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنی اوچی چھلاؤں کا استعمال کر کے راج کماری کو بچا لیتا ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں پر حملہ بھی کر دیتا ہے اور جب زوڈانگا کا راجہ اس شکتی سے جو اسے شانگ نے دی ہے جسے نووی کرن کہا جاتا ہے اسے حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو شانگ اسے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے زندہ چاہیے اور جب زوڈانگا کا راجہ جان کارٹر کو اپنی گرفت میں لینے والا ہوتا ہے کہ تب ہی نیچے سے تھارکس ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی گولیوں سے بچ کر زوڈانگا کے لوگوں کو اپنے جہاز لے کر وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور تھارکس وہ پندرہ پندرہ فٹ کے لمبے لمبے آدمی اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے زوڈانگا کو ہرا دیا اور وہ کہتے ہیں کہ اب جان کارٹر جسے وہ ورجینیا کہتے ہیں وہ ہمارے لے لڑے گا لیکن جان کارٹر منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کے لیے نہیں لڑتا تھارکس کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے لے لڑائی نہیں کی تو ہم اس لڑکی کو مار دیں گے جو ہیلیم کی راج کماری ہے لیکن یہاں پر کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ ہیلیم کی راج کماری ہے اور اس وجہ سے جان کارٹر یعنی کی ورجینیا مان جاتا ہے اب یہاں پر ڈیجا یعنی کی ہیلیم کی راج کماری جان کارٹر سے یہ پوچھتی ہے کہ تم نے اس طرح سے کودنا کہاں سے سیکھا جان کارٹر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میری ایک سونے کی گفہ ہے بس وہ مجھے مل جائے اور یہاں پر جان کارٹر کو راج کماری کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اب ارث پر نہیں ہے بلکہ وہ منگل پر ہے اس بات سے وہ حیران ہوتا ہے لیکن راج کماری اس پر وشواس نہیں کرتی وہ کہتی کہ تم کروڑوں میل انترکش میں یادرہ کر کے یہاں تک کیسے پہنچے جان کارٹر اسے وہ لوکٹ دکھاتا ہے جس کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچا ہوتا ہے وہ لوکٹ وہی پر قبیلے کے سردار کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد راج کماری جان کارٹر اور اس قبیلے کی سردار کی بیٹی یہاں کے مندر میں جاتے ہیں اس مندر میں باہر کے لوگوں کا جانا منع ہوتا ہے اور وہاں پر انہیں ایک پوتر ندی کے بارے میں پتا چلتا ہے اور انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ایک مرتی دوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ جان کارٹر کے واپسی کا راستہ یہی سے ہو اور یہ تینوں کے تینوں اس سفر پر آگے نکل جاتے ہیں اور اسی سفر کے دوران جان کارٹر کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہیں یہ ہیلیم کی راج کماری ہے اور زوڈانگا کا راجہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہ وہاں سے بھاگ کر آگئی اب یہ تینوں کے تینوں پوتر ندی کو پار کر کر اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں پہنچنا تھا اور وہاں پہنچ کر یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے بدلاؤ ہونا شروع جاتے ہیں اور یہاں کے لوگ جسے دیوی کا چمتکار سمجھتے ہیں بلکہ یہ مشینوں کا کھیل ہوتا ہے اور یہاں پر راج کماری کو نووی کرن کی شکتے کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جو زوڈانگا کے راجہ کے پاس ہوتی ہے اب وہ لوکٹ جس کے ذریعے جان کارٹر یہاں تک پہنچا ہوتا ہے اس لوکٹ کو وہ زمین پر لگاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر اور بھی زیادہ بدلاؤ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر راج کماری کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تھرنز جس کے بارے میں انہوں نے صرف کہانیوں میں ہی سنا تھا وہ بھی اصلی ہوتے ہیں اور انہوں نے ہی زوڈانگا کے راجہ کو نووی کرن کی شکتی دی ہے یہاں پر اسے یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ جان کارٹر سچ بول رہا ہے وہ ورجینیا کا رہنے والا ہے اور وہ ارد سے یہاں پر آیا ہے اور ساتھی ساتھ انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جان کارٹر کو یہاں پر ایک ٹیلی گرام کی طرح بھیجا گیا ہے یعنی کہ اس کا اصلی شریر ابھی بھی پرتوی پر ہے اور پرتوی سے یہاں پر آنے کے لیے اور یہاں سے پرتوی واپس جانے کے لیے کچھ شبد ہیں جنہیں اس لوکٹ کے ساتھ بولنا ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ ایک گرہ سے دوسرے گرہ کی جرنی کر سکتے ہو لیکن جو شبد بولنے ہوتے ہیں ان شبدوں کو یہ پڑھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے انہیں نقشوں کی اور کتابوں کی زورت ہوتی ہے جو کی ہیلیم کی لائبریری میں ہے اب جب یہ سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر شانگ اور اس کے لوگ آ جاتے ہیں شانگ وہ انسان ہے جس نے زودانگا کو وہ شکتی دی ہے جس سے نووی کرن کہا جاتا ہے اور یہ ایک تھان ہے یعنی کہ یہ کسی بھی دنیا میں کبھی بھی آ جا سکتا ہے یہ اپنے لوگوں سے اپنے ہتھیاروں سے کہتا ہے کہ جاؤ اور راج کماری کو زندہ پکھڑ لو اور اس آدمی کو بھی جس کا نام جان کاٹر ہے اور ایسے ہوتا ہے وہ جان کاٹر کو پکھڑ لیتے ہیں اور راج کماری کو بھی بندی بنا کر اس کے محل میں واپس بھیج دیا جاتا ہے لیکن ان کی جو تیسری ساتھی ہوتی ہے جو پویتر ندی کو پار کروا کر انہیں وہاں تک لے گئی ہوتی ہے وہ زمین کے اندر چھپ جاتی ہے اور اس طرح سے وہ بچ جاتی ہے وہیں اب محل میں راج کماری جان کاٹر کو جو اب بندی ہے اپنے آدمی کو بھیجوا کر اسے چھڑوا کر اپنے پاس بلوا لیتی ہے اور جب جان کاٹر کو یہ پتا چلتا ہے کہ راج کماری جوڈامگا کے راجہ سے شادی کر رہی ہے تو اس بات سے اسے حیرت ہوتی ہے وہ بولتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو راج کماری کہتی ہے کہ تم ہیلیم کے لوگوں کے لیے نہیں لڑنا چاہتے تم پرتھوی پر واپس جانا چاہتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ میرے لوگوں کے لیے یہی سہی ہوگا کہ میں جوڈامگا کے راجہ سے شادی کر لوں اور وہ اس کا لوکٹ نکال کر اسے دیتی ہے کیونکہ اب راج کماری کو وہ شبد پتا ہے جس سے وہ اپنی دنیا میں یعنی کی پرتھوی پر واپس جا سکتا ہے اور راج کماری اس کے ہاتھ میں وہ تابیز رکھتی اور بولتے کی میرے پیچھے دھراؤ اور وہ اس کے پیچھے شبد دھرانا شروع کرتا ہے تب ہی بھار دروازی پر کوئی آ جاتا ہے راج کماری جان کارٹر کو بولتے کی جلدی جلدی کرو لیکن وہ آخری شبد نہیں بولتا کیونکہ یہ دونوں اب ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں اور تب ہی دروازہ کھلتا ہے اور زوڈانگا کا راجہ جس کی راج کماری سے شادی ہونے والی ہے وہ وہاں پر آ جاتا ہے لیکن وہ جان کارٹر کو نہیں دیکھ پاتا کیونکہ وہ چھلانگ لگا کر اوپر دیوار پر بیٹھ جاتا ہے اور سب لوگوں کے جانے کے بعد جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک عورت ہوتی ہے لیکن یہ عورت نہیں بلکہ شینگ ہوتا ہے شینگ کبھی بھی کسی کا بھی روپ دھارن کر سکتا ہے یہ وہی ہے جس نے زوڈانگا کی راجہ کو نووی کی رن کی شکتی دی ہے اور یہ کبھی بھی کسی بھی پلینٹ پر جا سکتے ہیں اور جو اس پلینٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہی میں سے ایک کو مار کر جان کارٹر آج یہاں اس پلینٹ پر فسا ہوا ہے شینگ اپنی نووی کی رن کی شکتی سے جان کارٹر کو اپنے وش میں کر لیتا ہے وہ اس کی رن کو اس کے شریر کے اندر ڈال دیتا ہے جو کی پوری طرح سے شینگ کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور جان اب نہ کہیں بھاگ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے شینگ اسے کہتا ہے کہ گریویٹی کی وجہ سے اور تمہاری شریر کی بناوٹ کی وجہ سے یہاں پر تمہاری شکتیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں وہ اسے بتاتا ہے کہ میرا کوئی استیت تو نہیں ہے اور اس راج کو چھپانے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہیں اور شینگ ایک بھوڑی عورت کا روب دھارن کر کے اسے اس جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر راج کماری اور زوڈانگا کا راجہ شادی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں آج رات کو ہی ان دونوں کی شادی ہے اور شینگ جون کارٹر کو بتاتا ہے کہ یہ لڑکی بہت بدھیمان ہے اس نے نووی کرن کا راستہ اس کا راج دھونڈ نکالا اور آج رات کو جب دونوں چندرمہ آپس میں ملیں گے تو راج کماری اور ہر اس انسان کو مار دیا جائے گا جو نووی کرن کے راز کے بارے میں جانتا ہے دراصل یہاں پر دو چندرمہ ہوتی اور دونوں چندرمہ ملنے کے ساتھ ہی شادی کی رسم کو پورا کیا جائے گا جون کارٹر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا لکشک ہے یہ سب کھیل تم کیوں کھیل رہے ہو تم جا کر سیدھا راج کماری کو مار بھی سکتے ہو شینگ کہتا ہے کہ ایسے کھیل ہم اس گرہ کے بننے سے پہلے سے کھیل رہے ہیں اور اسے ہم پریتھی کے تباہ ہونے کے بعد تک کھیلتے رہیں گے یعنی کہ وہ اس گرہ کو تباہ کرنے کے بعد پریتھی کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں شینگ بولتا ہے کہ یہ شکتی نووی کرن کی شکتی ہم اسی کو دیتے ہیں جو مورک اور کرور ہوتا ہے اور زڑانگا کا راجہ ایسے ہی ہے اور آج جب شادی کے بعد اس کی پتنی یعنی کی راج کماری مر جائے گی تو اس کی کرورتا چاروں طرف فیل جائے گی اور وہ وہی کرے گا جو ہم چاہتے ہیں شینگ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی گرہ کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے ہم بس اس کا سنچالند کرتے ہیں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسی پر پلتے بھی ہیں وہ کہتا ہے کسی بھی گرہ پر جب آبادی بڑھتی ہے تو لوگ دھرموں میں بڑھ جاتے ہیں اور آپس میں دھرم کے لیے لڑتے ہیں اور اس طرح سے دھیرے دھیرے اس گرہ کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم اجر ہے ہماری کوئی عمر نہیں ہے جان کارٹر بولتا ہے کہ تمہارے جیسے ایک کو میں پہلے مار چکا ہوں اب یہ جان کارٹر کو یہاں سے کہیں اور بھیج رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر جان کارٹر کا ڈاغ جو اسی گرہ کا ایک ڈاغ ہوتا ہے اور جان کارٹر کا بہت وفادار ہوتا ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے اور شینگ کے ہاتھ پر جہاں پر اس نے وہ گیجٹ لگا رکھا ہوتا ہے جس سے نووی کرن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جس سے یہاں سے پرتھی پر جائے جا سکتا ہے وہاں پر کارٹنا شروع کر دیتا ہے اور جان کارٹر جس کو اس نے اسی نووی کرن سے اپنے وش میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے مکت ہو جاتا ہے اور جان کارٹر وہاں سے انہی کے ایک فلائنگ آبجیکٹ پر نکل جاتا ہے لیکن ان کے لوگ جان کارٹر کا پیچھا کر دی وہاں پر ریکستان میں جان کارٹر کی وہ تیسری ساتھی جو انہیں پویتر ندی کے پار لے گئی تھی وہ ہوتی ہے اور وہ اس فلائنگ آبجیکٹ پر گولی چلاتی ہے جو جان کارٹر کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور اب جان کارٹر کا فلائنگ آبجیکٹ پر یہاں پر کریش ہو جاتا ہے جان کارٹر کہتا ہے کہ مجھے ڈیجا کو یعنی کی راج کماری کو بچانا ہے اور اس کے لئے مجھے پوری سینہ کی ضرورت ہے اور اب جان کارٹر تھارکس کے پاس جاتا ہے جو پندرہ فیٹ لمبے ہوتے ہیں ہری رنگ کے ہوتے ہیں اور جنہوں نے سب سے پہلے جان کو پخڑا ہوتا ہے وہاں پہنچ کر وہ جان کو بندی بنا لے دیں کیونکہ یہاں کا جو پرانا راجہ تھا اسے بھی قید کر لیا گیا ہے اور اس کی جگہ انہی میں سے کسی دوسرے نے لے لی ہے اور وہ جان کارٹر کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا وہ اسے مارنا چاہتا ہے لیکن جو پہلے والا راجہ تھا وہ جان کارٹر پر وشواس کرتا تھا اسے لگتا تھا کہ جان کارٹر تھارکس کا مان سممان واپس دلوائے گا وہ کہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اگلے دن جان کارٹر کو اور ایک پرانے راجہ کو ایک بہت بڑے دیتے نمہ جانور کے آگے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ دھوکہ دے کر راجگدی حاصل کی تھی اور اب پرانا والا راجہ پھر سے اپنی راجگدی اپنے شاسن کو حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد جان کارٹر کسی بھی قیمت پر راج کماری کو بچانا چاہتا ہے اور آج اس کی شادی زوڈانگا کے راجہ سے ہے دونوں چندرمہ کے ملن کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور اس سے پہلے کہ ان کی شادی پوری ہو پاتی وہاں پر جان کارٹر پہنچ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہ ایک ساجش ہے تمہارے راجے کو یعنی کی ہیلیم کو زوڈانگا کے سبی لوگوں نے گھیر لیا ہے اور اس رسم کے ختم ہوتے وہ تم پر یعنی کی ہیلیم پر حملہ کر دیں گے اب زوڈانگا کا جو راجہ ہوتا ہے وہ اپنی تلوان نکال لیتا ہے اور یہاں پر یدھ شروع جاتا ہے اور ٹاکس راجے بھی یہاں پر آ جاتا ہے ہیلیم راجے کی رکشہ کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے حالانکہ ان کی ہزاروں سالوں سے آپس میں دشمنی ہیں لیکن اس وقت یہ دونوں مل کر زوڈانگا کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اسے ختم کرنا چاہتے ہیں وہیں جان کارٹر زوڈانگا کے راجہ کو مار دیتا ہے پر شینگ جو اس دنیا کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد دھرتی کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے وہ راج کماری کا بھیج دھارن کر کر اسے اپنی تلوار کی نوک پر لے لیتا ہے لیکن راج کماری اسے اس کے اس گیجٹ کو چھین لیتی ہے جس سے وہ نووی کی رنگ کو کنٹرول کرتا ہے جس سے جان کارٹر اس گرہ تک پہنچا ہے اور وہ اسے چھین کر فیک دیتی ہے لیکن شینگ اسے دوبارہ حاصل کر لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ جان کارٹر اسے مار تھا وہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ اب یہاں سے جا چکا ہے اس کے بعد جان کارٹر کی اور راج کماری کی شادی ہو جاتی ہے یہ دونوں اب پتی پتنی ہیں اور شادی کی پہلی رات کو ہی شینگ وہاں پر بھیج بدل کر آتا ہے اور وہ جان کارٹر کے سینے پر ہاتھ لگا کر ان لائنوں کو پڑھتا ہے جس سے وہ واپس اپنی دنیا میں جا سکتا ہے اور وہ جان کارٹر کو واپس ارد پر بھیج دیتا ہے اور جب جان کارٹر کو ہوش آتا ہے تو وہ اسی گفہ میں ہوتا ہے جہاں پر سونا ہے جس کی وہ تلاش کر رہا تھا اور جہاں پر اس نے ایک تھرن کو مارا تھا جس کی وجہ سے وہ منگل گرہ پر پہنچیا تھا وہ واپس جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی پتنی یعنی کی راج کماری منگل گرہ پر ہے لیکن واپس جانے کے لئے اس کے پاس وہ گیجٹ نہیں ہوتا جس کے ذریعے وہاں تک جا سکتا ہے اور اگلے دس سالوں تک جان کارٹر اس گیجٹ کی تلاش کرتا ہے کیونکہ تھرن جس طرح سے منگل گرہ پر رہتے ہیں اسی طرح سے تھرن پرتھوی پر بھی رہتے ہوں گے اور دس سالوں کی خوچ کے بعد اسے وہ گیجٹ مل جاتا ہے ابھی تک کی ساری کہانی جان کارٹر کا بھانجا ایڈگر ڈائری میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ جان کارٹر کی ڈائری میں یہ بھی پڑھتا ہے کہ اب تم میری موت کی وجہ سمجھ گئے ہوں گے کیوں میں نے اپنے شریر کو دفنانے سے منع کیا کیوں میں نے اپنے شریر کو سرکشت رکھا کیونکہ اگر میرا شریر یہاں پر نشٹ کر دیا گیا تو وہ منگل گرہ پر بھی نشٹ ہو جائے گا اور جہاں پر میرا شریر رکھا گیا ہے اس دروازے کو کھولنے کی چاہ بھی تم ہو جب تک تمہیں ڈائری پڑھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ تھر میرے شریر کو نشٹ کر چکے ہوں اور میرے شریر کی رکھشہ اب تمہارے ہاتھ میں ایڈگر اس طرح بھاگتا ہے جہاں پر جان کارٹر کا شریر ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں دروازے پر کچھ ایلفابیٹ ہوتے ہیں وہ اپنا نام وہاں پر لکھتا ہے ایڈگر لیکن دروازہ نہیں کھلتا اور تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ جان کارٹر اسے کبھی بھی ایڈگر نہیں بلاتا تھا وہ اسے نیٹ کہتا تھا اور جب وہ دروازے پر این ای ڈی پریس کرتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے ایک آدمی ایڈگر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کیوں ایڈگر کو مارتا ایک گولی چلتی ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے اور جب ایڈگر پیچھے دیکھتا ہے تو جان کارٹر زندہ ہوتا ہے وہ اس مرے ہوئے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس کے کوٹ کے اندر سے وہ اس گیجٹ کو نکالتا ہے جس سے وہ یہاں سے منگل گرہ پر جا سکتا ہے دراصل جان کارٹر کو یہ گیجٹ کبھی ملا ہی نہیں ہوتا اور یہ آدمی جو نیچے مرا ہوا ہے یہ شینگ ہوتا ہے اسے لگتا تھا کہ جان کارٹر کو وہ گیجٹ مل چکا ہے اور اسے وہ واپس حاصل کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی جان کارٹر کے شریر کو ہمیشہ کے لئے نشت کرنا چاہتا تھا اور جان کارٹر اس بات کو جانتا تھا کہ جب شینگ کو یہ پتا چلے گا کہ مجھے وہ گیجٹ مل چکا ہے تو وہ مستق پہنچنے کی کوشش ضرور کرے گا اور ایسا ہوتا بھی ہے اور اسی لئے جان کارٹر اپنے مقصد میں اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اب وہ گیجٹ ہے جس سے وہ منگل گرہ پر جا سکتا ہے اور وہ ایڈگر کو کہتا ہے کہ زندگی میں کوئی لکشے بنا کوئی کتاب لکھو یا کسی سے پیار کرو اور اس کے بعد وہ اسی جگہ چلا جاتا ہے جو اس نے اپنے شریر کے لئے سرکشی جگہ بنائی ہوتی ہے اور اس گیجٹ کی مدد سے وہ ایک بار پھر سے منگل گرہ پر چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2012 میں ریلیز ہوئی تھی اس کا بجٹ تھا 263 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 284 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی